مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میرے بھائیو یہ جو ہم نے بڑا سوفٹ سا سلوگن دیا ہے جس کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے اس میں قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو عباو اجداد تھے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے تھے اور ہم کسی اور خدا کی کرتے ہیں اس میں میسج یہ ہے کہ ہمارے عباو اجداد نے ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں اس رب کا تعرف کروایا جس رب کی کوالٹیز ان چیزوں سے بالکل مختلف تھیں جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے ہمیں اپنا تعرف کروایا یہ بالکل الگ ہے ورنہ خدا تو سب کا ایک ہے ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے خدا کہتا ہے کوئی گارڈ کہتا ہے اور کوئی سپریم بینگ یا سوپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے اللہ سب کا ایک ہی ہے الہ سب کا ایک ہی ہے تو سنیں میرے بھائیوں پہلی مثال آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہوکے دوسرا قرآن جس نے تھوڑی لمبی چھوڑ رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی تین قرآن روز کے آٹھ قرآن والا ورزن بھی ہے سر فضائل اعمال اٹھائیں یہ میں کچھ زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ وہ ٹیکس بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کر رہوں گا مولانا تاریف جمیر صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے اور آپ پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا پھر کلیف دیکھا آپ نے تبدیلی آگئی ہے وہ بھی مانتے ہیں لیکن ان بچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ تین قرآن روزانہ پڑھتے تھے پھر آگے کے کہتے ہیں آٹھ قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں ایک سٹھ قرآن پڑھتے تھے ایک سٹھ کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں کتنے ہوگے ساٹھ اور ایک تراویچ بھی ہاں جی ایک آٹھ دا پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے اب یہ لانا بات ہے جب انتیس روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے تو بارلو کہتے ہیں ایک سٹھ قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ فضائلہ مال میں لکھا ہے سر ہم جی پی جیز ایڈ کریں گے ایک ایک چیز کا جی پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بابوں کا تعرف ہے قرآن کے حوالے سے اور ایک کتابوں کا تعرف ہے سر جامعہ تنمزی میں حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی تو آنود عربی آندھی بھی کوئی نہیں جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فاہم اس کا حاصل ہی نہ کیا تو یہ جو آٹھ قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پر حمل کر رہے ہیں اپنی وشول تھنکنگز میں سرگردہ ہیں اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے یعنی دس پارے آج کی ریٹ میں پارے وہ زمانے میں تو نہیں تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے ہائے 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 سر ہے استطاعت وزائل مال میں اٹھالے بھی ہے جی لیکن صحابہ اکرام تو بزرگ نہیں تھے نا آپ کو پتہ ہے وہ تو کامل ایمان مومنین تھے یہ کانیوں والے ہیں وہ کامل ایمان ایک کانی باز تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں تو آپ نے فرمایا کہ صورت الاخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے تہائی قرآن کے برابر ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی کیونکہ قرآن حکیم کا ون تھرڈ عقید توحید ہے اور چونکہ صورت الاخلاص توحید کی جڑ ہے اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ ایک تہائی قرآن کا اور فضیلت میں بھی اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو آٹھ قرآن پڑھتے تھے وہ چوی بار پڑھ دے سن صورت الاخلاص پڑھ تو ٹھیک ہے ایٹ ملٹیپلائٹ بی تھری اس ایکل تو ٹونٹی فور ٹونٹی فور ٹائمز اگر صورت الاخلاص کوئی پڑھ لے اور آٹھ قرآن روزانہ کے اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا صورت الاخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے تین دفعہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں تو زور کی نماز کے بعد فضائل عمال کی تعلیم ہوتی ہے اب وہ عالم دین ہیں جو وہ فضائل عمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو پبند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ دس سال کا ہے اور ایک آلموسٹ گیارہ سال کا یہ میں پانچ شہ مہنے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ہم درس سن رہے نا تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا ایک بزرگ تین قرآن ہو جانا ایک اٹھ قرآن اور یہ یہ ایک سٹھ قرآن اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا میں نے کہا کہ یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے میں گھار آنے لگا رہا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھی ایک بندہ روزانہ تین آٹھ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی اس کو چھوڑ دو باقی باتیں لے لو لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی لوگ اس عمری ٹگیز ہیں ڈنگر کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی بھی تھی اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں کیوں سوچتے ہیں اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا اسے پتہ ہے یہ تنی موٹی کتاب ہے یہ آٹھ دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے اب لا کسی کو کہتے ہیں رجرہ انج کر کے پڑھ لیتا ہے انج کر کے پڑھ لیتا ہے کیسے منوائیں گے اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کی ہمت ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے تو نبیل اسلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دوسری مثال سنیں یہ چونکہ قرآن کے دشمن ہیں بدنیتی کی وجہ سے نہیں پوری نیک نیتی کے ساتھ میں کہتا ہوں اس امت میں جس نے بھی اس امت کا جنازہ نکالا ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے کوئی دونمری نیتی ان کے پوری نیک نیتی کے ساتھ چونکہ شیطان جب ان کے برے عمال ان کی نظروں میں سمار دیتا ہے تو نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے وہ وہ عربی ٹیکسٹ کے اوپر نہ ذرا غور کریں اس کے اوپر امفیسائز کریں اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایک ہیلے بانے گڑے ایک تو موٹا سا جملہ یہ قرآن دیز ڈیکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ تو آپ نے اکثر سنائے اچھا جو صاحب اکرام تھے وہ تو قرآن سنتے تھے ان کے آسو روا ہوتے تھے چلے ان کی آپ کو یقین نہیں آتا یہ جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام is the fastest growing religion in America وہ قرآن جو ہے وہ تو ڈیکٹی پڑھ رہے ہیں گورے انگریزی میں ترجمہ اور ہم جو پیدائشی مسلمان اردو میں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور ہم بڑے فقریہ بتاتے ہیں بڑی تیجینا لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں فقریہ بتاتے ہیں اور یام کہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈیکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی یہودی حیسائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے اور یہ جو یہودی مسلمان نمہ یہودی گھسے میں ہیں ہماری صفوں کے اندر یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو کوئی پروائی نہیں قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے سورة البقرہ میں ہے یہ پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہے اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے لیکن نہیں سورة القمر میں چار دفعہ آیا قرآن نصیت کے لئے ہم نے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا نصیت کے لئے باقی اس کے سینٹیفیک فیکس پہ جائیں تو سروں مولویوں تو سائنس آمدی نہیں سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمد ہے قرآن کا مقصد بھی نصیت ہے باقی تو آپ کے انٹریسٹ ہے جتنا برزی نصیت کے لئے آسان ہے لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہے سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لئے پندرہ علوم چاہیے یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس رہی اور انہوں نے کہا کہ جی چودہ کے تو نام گنوا ہے انہوں نے کہا چودہ تو آپ حاصل کر لیں گے پندرہ ماہ جو ہے واہ بھی ہے واہ بھی کہتے ہیں جو گوڈ گفٹڈ ہو وہ خاص لوگوں کو کوئی ملتا ہے تاکہ آپ چودہ حاصل بھی کریں کہیں گے پندرہ ماہ دیکھوئے نہیں نا کوئیتے واہ بھی ہے واہ بھی واہ بھی نہیں کتنی رشمنی اس پہ ترہ یہ ہے کہ پھر بقیدہ ایک خواب لکھا کہ امام آمد یہ فضائل احمال میں سے لکھا ہے کہ امام آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی چوٹ بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈریکٹ اور تذکرہ تلالیہ میں لکھا ہے مراج کی رات انہوں نے بھی مراج کی اور اللہ کو ڈریکٹ دیکھا ادھر تھوڑی شرم آئی انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے خواب میں دیکھا سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا سورت العراف کی آیت نمبر 143 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لادلے ترین پانچ پیغمبروں میں سے ہیں علوالعظم پیغمبروں میں سے ایک کہنے یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا اللہ نے کہا ہے تو نہیں مجھے دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا اور وہ جل کر راک ہو گیا پہاڑ اور موسیٰ علیہ السلام انڈریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں میں نے آمہ بننبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہمہ انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے مشکات میں اس کا انٹرنیشن نمبر ہے سیون فورٹی ایٹ جامعہ ترمزی کے حوالے سے یہ وہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تو کہتے ہیں احمد بن حبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا میرا کلام بالکل ٹھیک ہے ہم بھی ہی کہتے ہیں لیکن کہ کانڈی شروع ہونڈ لگی ہے تو احمد بن حبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے احمد بن حبل پر اہلا اہلا نے قیدہ ہونڈی ٹریننگ کی تھی کہ کال اسی کہانی کرانی ہے کال ہم نے کہانی کرانی ہے آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں یہ لکھا ہے بھائی اور پوچھ رہے کسے اللہ سے جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ سب کچھ سمجھایا وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لیں کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے تو اللہ نے جواب دیا یا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے استغفر اللہ واتوبو علیہ میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لانت جس نے یہ خواہ گھاڑ کر امام آم احمد حبل کی طرح منصوب کیا اور احمد حبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو ویسے عربی آتی تھی کارنی اور حضرت کہ احمد حبل جیڑ پنجابی پتھانڈ سندھی یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعرف کروایا اور سر آپ کتاب اللہ کھولے تو سورہ سواد کی آیت نمبر 29 ہے کتاب انزلناہ علیکہ مبارک یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے لیددبر آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے اقل والے اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہاں نہیں کریں گے دیکھیں اس میں لکھا ہے اقل والے نصیحت حاصل کریں تو ہر کوئی تو اقل والا نہیں ہے اچھا جیتے تو اسی روٹی جڑی نہ کرا کھان دے ہو اقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی جب قرآن کہتا ہے کہ اقل والے تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دن مجذوب اور کلندر اور مجنون تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے ہم میں سے کوئی ہے مجنون کلندر یا مجذوب چلا پاگل وہ صحیح بخاری میں تعلیقن روایت ہے مولا علی کے قول ہے امام بخاری چپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں اور سنب بن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لی ہے سویا وہ شخص اور نبالغ اور تیسرا جو شخص پاگل ہے جس کو آپ مجذوب کہلیں مجنون کہلیں کلندر کہلیں اس کو اقل نہیں ہے اس کی پوچھ نہیں ہے باقی تو ہر بندہ اقل والے ہیں تو اقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی اقل سلامت ہے وہ پاغلی ہوا اور جو اپنی اقل کے ہوتے ہوئے اپنی اقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بتر ہے جی سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی اس لئے کی ہے الٹی میٹلی انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے والی آدھو باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین پھر اللہ تعالی صاحب ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں اقل دی تھی یہ سوچتے نہیں ان کو کان دیئے تھے یہ سنتے نہیں ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں عبرت والا دیکھنا اولائکہ کل انعام بل ہم اضل یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی اقل کو کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تو قرآن تو اس لئے نازل ہوا تھا سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے کڈی وڈی کانی کرائی ہے اور یہ فضائل امال شریف میں لکھی ہوئی ہے چلو اور وہ کوئی عام آدمی نہیں باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین استاذ العلماء اور یہی ایک تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہے اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور اللہ نے ہمیں تو یعنی سمجھ کے کیا نبی الاسلام کو تو اللہ تعالی نے سپیشلی حکم دیا ہے سورة الانعام آیت نمبر نائنٹین میں وَأُوحِيَ عِلَيَّ حَذَ الْقُرْآن لِأُن دِرَكُمْ بِهْ وَمَن بَلَغْ اے نبی الاسلام فرما دیجئے قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناوں آخرت کا اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو فضائلِ امال فضانِ سنت یا کسی مولوی کی لکھیوی کتاب سے نہیں اللہ کی کتاب سے پھر سورة قاف کی آخری آیت ہے فَوْتِي فَائِوْ نمبر فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد اے نبی الاسلام اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں آخرت کا ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور تیسری مثال آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے میں بزرگان دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہوتے ادھر ہیں کبھی مدینہ شیف آزری میں پہنچے ہوتے ہیں کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں نماز میں غیر آزر ہوں تو وہ کہتے ہیں نماز روحانی طور پر وہاں داکھی اور یہ سب جگہ کہاں رہی ہیں کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے یہ ہر جگہ جاری ہے کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ادھر تھے ہے ادھر تھے روحانی طور پر ان کو وہاں دیکھا گیا انہوں نے وہاں نماز پڑھی یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بن السلمہ وہاں کھڑے تھے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبی میں آپ کے بیچے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں بڑی مشکل سے پہنچ باتیں ہیں جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی صاحب کے بیچے نماز پڑھ لیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے یار ساوے کرام کیا لوگ تھے یار کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا کہ یار ساللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے کسی نے نہیں کہا یار ساللہ تھک جائیں گے یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے ہمارے گھوڑے کی قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے وہ جب گھوڑے کے نترے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث کو تب ابدال نہیں ہو سکتا تو ہمارے باہر تو بزرگان دین وہاں میں اڑ اڑ کے مکہ اور مدینہ نمازیں پڑیں گے تو یار ساللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے ہیں ہم اڑ کے آ جائے کریں گے اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا ہر بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی کہانی ہیں سب اگر کسی کو زوم ہے نہ اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگان دین کا ٹھک ہے تھے دنیا علیہ اللہ سے خالی نہیں ہے ایک ولی لیاؤن اصر منارہ پاکستان پہ چڑھاتے ہیں لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے انگریز کا پیرشوٹ اس کو باندھیں گے وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائیں اور جب بیسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نا اناؤسمنٹ کرے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر پھر یہی ہونا چاہیے نا کانیے کرائی سے ان توبہ بھی کرنا اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے آئے مریدوں کر لو اس پہ غور میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور ہم میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں سر یہ چھوڑ دیں جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہیں نا ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں سارے مرید کٹھے ہوں بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا کاؤکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاؤکپٹ میں وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا آخرت کی زندگی لی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ ظاہرہ لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیور مکڑا ہے وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بھوک مار کے بغیر پٹرول کے گاڑییں چلاتے ہیں لیکن جہاز نہیں اٹھتا بغیر پٹرول دیں سب کہنیاں اتنی اتنی کہنیاں اور لوگ جناب نکاح ماری لوے محفوظ پڑھ لیا تھلے ویکھیا ستہ زمینہ کراس تیلوی کراس تیلوی کراس سر ایڈون نے دریافت کیتا ہے آکے دو ٹائی سو سال پہلے پن سلوینی ایچھ تو کیا کرتے رہے ہیں تیل کیوں کراس ہار بزرکل ہی تیل کراس ہو گیا ہے سر نہیں دنیا بقدر ایفرٹ ہے جو ایفرٹ پوٹ کرے گا اسے ریزرٹ ملے گا وہ تخت بلکیس والا آپ میرا کلپ دیکھ لیں تو باقی چیزیں میں نہیں بیان کرتا سیکنڈ آس مثال چوتھی آپ کو پتہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا عسامہ ابن زید سے متعلق ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تروار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں قلق تھا نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تروار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبیل اسلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے اندروں وہ کافر تھی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے لیکن نبیل اسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضورت تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم اس کا میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہوئے ہوئے اسامہ ابن زید اہم منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی مانت پوتا حضور کا بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے وہ جب بخاری بسر میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی لیکن حضور نے ادھر بھی لیاز نہیں کیا حضور نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا مجھے اپروچ کرتے ہو تم یہ ہیں اسامہ ابن زید اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جو بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں کہتے ہیں آپ رائیویڈ چلے جائیں آپ ملتان شریف چلے جائیں کے پرانے بزرگ ہونتے ہیں تھی برسیاں بھی ہو چکی ہیں ازار سالہ برسیاں جو جتنا پرانے ہو دی اتنی برسی ہو چکی ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں میں اپنی میکینیکل انجینرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا سٹینٹ اور مٹیریل کا ایک فرمولا میکینیکس اور مٹیریلس کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے پر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیئے قصہ موسیٰ اور خیزر سکھایا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوگرافی سکھائی ذلکن لین بادشاہ سے مختلق سکھایا سورة القاف میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے سورة العمران کی آید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر متعلق کرے وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کیا اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ بس اس حد کو کراس مت کرو تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا اس کو اللہ آنے واحد میں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے اللہ کو تو آتی ہے نہیں جن نہیں پڑھ کے بتاؤ تم کہتے ہیں ہم دلوں کے حال جانتے ہیں ہمیں کشف القبور ہوتا ہے وہ بھی کہا نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے آپ ارمائے تم جنتی کہہ رہو اس نے تو مالی غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ اکرام فوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لاکہ مالی غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ صرف وہ لوگ سمعنا و آتاونا تھے سننے والے اور ماننے والے تو صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر جو چادر نظر نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ رک گئے آپ کا خچر بدھ گیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا بہترین بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں آپ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاب کے چھینٹوں سے ہی بچتا تھا دوسرا چوہلی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو اجسے کر کے لگایا فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیح ہوتی رہے گی نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے تو صحابہ اکرام کو تو عذابہ قبر نظر نہیں آیا ہے کون نہیں دل کا آل جان لیتے ہیں سر اب زمانہ بدل چکا ہے اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی باتیں ہیں آخری مثال پانچویں فقہ انفی سے متعلق فقہ انفی کی ساری کتابوں میں آپ کو ملیں گی یہ ساری کہانیاں جب ان کو دلائن نہیں ملتے نا تو وہ پھر روب ڈالتے ہیں آپ کے پر چاہے وہ قاضی سناؤلہ پانی پتی ہوں خواہ وہ صاحب در مختار ہوں صاحب رد المختار ہوں یہ سب لوگ یہ کہانی لکھتے آئے ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان سب کے بڑے بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مجدد ڈیکلیئر کیا اپنی زندگی میں اور ازار سال کا کیونکہ بچانوں کا حدیث ہے تو نہیں پتا تھی حدیث میں تو سو سال کا مجدد ہوتا ہے سو نبی دعوت میں حدیث ہے المستنی الحاکم میں ہے کہ ہر صدی کے کنارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور بھیجے گا میری امت میں جو دین کی تجدید کرے گا سو سال میں ایک امت کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے المتوفہ 101 ہجری 101 ہجری میں فوت ہوئے 38 سال کی عمر میں اور آخری جو مجدد ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ المادی ہیں درمیان میں عارف ارکے کے اپنے ہیں یہ دو پہ امت متفق ہے اور سنی شیعہ دونوں متفق ہے تو مجدد صاحب نے کہا کہ میں ہزار سال کا مجدد ہوں پھر اپنے مکتوبات میں لکھا کہ مجھے جو اللہ نے شانے دی ہیں مجھے امید اللہ سے اس کا کچھ حصہ مادی کو بھی مل جائے گا کڑی کونی اور ہمارے وہ بولے استار ڈاٹر اسراد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے وہ بھی کہتے تھے جی مجدد صاحب کی بڑی خدمات ہیں سر بڑی خدمات بڑے لوگوں کی ہیں دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حرفی کے مطابق عمل کریں گے کڑی کانی پھر ان کو شرم آئی کہ یار یہ میں بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ایک پیغمبر کو تم نے اپنے ایک بابے کے نیچے لگا دیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا اور بھئی آج کا اجتہاد نہیں امام حنیفہ سے مل سکتا امام حنیفہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرہ دنیا میں آ چکا ہے اس کا شریح حکم کیا ہے ٹرین میں نماز کا شریح حکم کیا ہے کتبین پہ نماز کا شریح حکم کیا ہے چاند پہ کیسے نماز پڑھیں گے کینگرونی دیکھا ہوا انہوں نے آج کے کئی مسائل ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہیں تو آج کے بھی بعد موڈرن زمانے میں جو اجتہاد ہے یہ تھی جناب کانی شریف بابا شریف اب آج ہے صحیح مسلم میں سر صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نزول کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ جب دنیا میں اتریں گے تو تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے تو وہ کیا ہوں گے علمی کتابی مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور عیسیٰ ابن مریم کتاب اللہ اور سنت کے مطابق اور بالکل ٹھیک ہے سر حجات الودا کا خطبہ بھی یہی ہے یہ بالکل فٹن بیٹھتا ہے اچھا مزید کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی حدیثیں تو مسلم شریف سے لے رہے ہیں اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام ریویہ مغلد نہیں ہونا نبی الاسلام کا مطبع ہونا وہ لے نہیں رہے کیوں نہیں لے رہے اس کی وجہ یہ سر مسلم شریف انہوں نے پڑھی نہیں ہے کانیاں پڑھ دے رہے ہیں کیونکہ دیکھنے مجدد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں بزرگوں نے دیکھا ہے ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا بتا کے جاتا ہے وہ اس کا بزرگ پھر اس طریقے سے یہ چین چلتی جاتی ہے اور یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں جانے سے پہلے اتنے بچے دیکھے جاتے ہیں جو ان کو بزرگ ڈیکلیئر کرنے پھر وہ جاتے پھر بچے دیتے ہیں تاکہ وہ خود بزرگ ہوں اور وہ بچے پھر آگے بچے دیتے ہیں روحانی بچے میں شتانی بچے نہیں کہتا یہ تو آگے جا کے پتہ چل دے گا تو یہ جناب ہمارا درد تھا ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں بابوں سے نہیں اور جب آپ کتابوں سے جوڑ گئے تو آپ نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے اصل مقصد تو یہ ہے اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا مَا وَلَّصَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں آپ کے بزرگ تو سب سے بڑے بزرگ شیخ عبدالقاضر جلانی کی طرف منصوب واقعہ سارے سناتے ہیں ہمیں کہ یہ ایک دفعہ شیطان نورانی شکل میں سامنے آیا اور کہا کہ اے عبدالقاضر میں تیرا رب ہوں آج کے بعد تیرے نمازیں معاف تو انہوں نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو شیطان وہاں سے غیب ہونے لگا اور غیب ہوتے ہوتے اس نے اگلا وار کیا کہ عبدالقاضر تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو انہوں نے کہا کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے اس لیول پہ پہنچے ہوئے ستر غوث دوزخ تک پہچا دی ہیں اس تقبر کی وجہ سے تجھے تیرے علم نے بچایا تو انہوں نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے میرا معصومانہ سوال ہے وہ جو ستر غوث تھے وہ تو گئے دوزخ میں اور ان کے مردین جو پچارے امیر لگایا تھے کہ مارا پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا سر میرا پیر وہ ہے اور آپ کا بھی پیر وہی تھا لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ جس کی گرنٹی اللہ نے قرآن میں دیئے مَا وَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسَنَا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمَّشْحِرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی بزرگ کی ضرورت ہے میرے بھائی تو مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں اپنی گفتو کو کنکلور کرتا ہوں صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث پہ انٹرنیشنل نمری کے مطابق سیون تھری ڈبل سیون دجال کے کونٹیکسٹ میں نبیلہ اسلام فرماتے ہیں دجال کا ظہور ہوگا نا تو ایک مومن اٹھے گا وہ کہے گا کدھر ہے دجال مجھے ملاقات کروا تو اس کے جو ہواری ہیں دجال کے وہ کہیں گے نہیں نہیں ڈریکٹ نہیں تمہیں ملاقات کرنے دیں گے ظاہرہ پیر صاحب سے کون ڈریکٹ نہیں سکتا ہے وہ کہے گا نہیں تمہارے پیر نہیں کہا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح آئے نیا بندہ اس کو میرے ساتھ ملاقات کروا ہوں تو مجھے لے جاؤ اس کے پاس وہ کہیں گے ہم تجھے ماریں گے وہ کہتا ہے مار لینا یار لیکن دجال نے کہا وہ ہے کہ جب کسی کو مارنا ہو تو میرے سے پہلے ملاقات کرانا تو اس کو لے جائیں گے جب لے کے جائیں گے وہ کہے گا تو دجال ہے لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف علی فارہ کافر لیکن لکھا ہوگا وہ ابیریویشن میں تو آپ جیسے لوگ جو ہیں نا آپ سے مراد بابوں علیہ وہ کاف سے کشف علیف سے الہام فا سے فیض اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے ہم پھر بھی چیخ چیخ کے گئیں گے ایک کافر لکھایا ہوگے گے نہیں نہیں کاف کشف علیف سے الہام اور فا سے فیض اور را سے روحانیت مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں آگے پھر آتا ہے کہ وہ شیخ کے پاس لے جائیں گے اسے دجال کے پاس تو وہ مؤمن کہے گا تو مسیح دجال ہے وہ کہے گا میں رب ہوں تیرا دیکھ میں بارش برسا رہا ہوں میں سبزہ اگا رہا ہوں وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے تو دجال ہے تو سر یہ مؤمن کون ہوگا علمی کتابی وہ کہے گا میں تیرے دو ٹکڑے کروں گا اور وہ دو ٹکڑے کر کے ان میں چلے گا پھر ٹکڑوں کو حکم دے کے پھر زندہ کر لے گا جب وہ زندہ کرے گا کہے گا اب تو مان لے میں نے تجھے مردہ کر کے زندہ کیا میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے تو واقعی دجال ہے اور اب تو میرے قتل پر قادر بھی نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اسے قدر کرنا لگے گا تو اس کی گردن جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی وہ اس کے اوپر قدرت نہیں پائے گا تو اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینک دے گا لیکن وہ اصل میں جا کے جنت میں گرے گا یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا جو المستلیل حاکم میں حدیث ہے سید الشہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور ہر وہ شخص سید الشہدہ ہے جو جابیر اکبران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اسی لئے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سید الشہدہ کہتے ہیں اور وہ مؤمن بھی سید الشہدہ ہوگا تو سر ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور سورہ یوسف پڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے جیل کے ساتھیوں کو ترغیب دلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہوئی ہے آپ نے بھی نام رکھ لیے ہیں یہ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ چاہے تو بزرگ کر سکتے ہیں یہ اللہ کا چانہ آپ نے اور آپ کے بابوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ سب آپ نے کہانیاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا یہ بات کی ہے مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی سوائے اس کے جو حق پر مبنی ہو ہم کہتے ہیں بابے آپ کے کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کعبے میں بھی کرین گر گی تھی تو سر اللہ نے کم کہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دو تو بچ جاؤ گے اللہ نے تو بقدر ایفر چھوڑا ہے آپ کو یہ آپ کے بابوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا دا نظام چلا رہے ہیں اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے دیکھا ہے اللہ نے تو حجاج ابن یوسف کے ذریعے اور جزید کے ذریعے خانقابے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہ ابراہ کے لشکر کو ایک ہی دفعہ لاکھی ہے ایک ہی دفعہ آگ تھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا ہے اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں بچاؤں گا آخرت کی گرنٹی ہے دنیا بقدر ایفرٹ ہے یہ آپ کو ایفرٹ پوٹ کرنی پڑے گی چلے یہ اللہ کی بات کرتے ہیں اچھے کرتے ہیں یہ ہمیں بتانے جاتے ہیں اللہ تو آڈا تبابے ساڑے ایسی نیزی کہنے ہے سر مرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب یہ غور کر لو تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اللہمہ صلی oli món'mah Alim Muhammed اللہمہ صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ایبروہیم انکہ حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ایبروہیم انکہ حمید مجید سبحانک اللہمہ وبحمدک اشہد وَاللہی الٰہ انتہ استغفرك وعتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ